السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں تمام ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے مہلے دار اور تمام جو بلدگاہ کی عوام خاص کریں فقط ہم جو ایلیکشن کے اندر مجلس اکیابل مسلمین کو سپورٹ کر کر ہمارا ساتھ یہ ہمارے بلدگاہ رہا ہوں سے ان کا شکریہ اللہ کرتا ہوں اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پینڈڈڈ آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے غطی ہوئی کہ ہم لوگوں سے افروج ہونے میں یا پھر ہمارے ساتھیوں کی غطی ہوئی ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے لوگ تھے انہوں سمجھانے میں نا سام رہے تو ہم آپ لوگوں کا اس موقع پہ دل کی گہران سے شکریہ دہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کافی محنت کیے آپ لوگ اور کافی محنت کرنے کے بہت بہت نفیجے نہیں آئے تو ہم غزلہ ہمارا باقی ہے ہم ہار سے گھرتے میں انشاءاللہ ہار ہوئی تو کیا ہوا ہم قدیمی عجیرات پاک کے تان کے لئے تیار ہیں خاص کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی جو مسائل ہیں کارٹویشن کے تک ہم وہ مسائل کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بھی ہماری چیز ہی سمجھ کر سکتا ہوں اب ہمارے پاس جو بھی مسائل ہیں ہم جیسے کہ وعدہ کرتے ہیں 24-7 لائیں گے ہم یہ وعدے کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم ہار نہیں مانیں انشاءاللہ آپ محلے کے اندر پورے کام کریں گے خاری گولی کے اوپر ایک ہل سنٹر کا وعدہ کریں انشاءاللہ ضرور ہم وہ ہل سنٹر لائیں گے ایڈی چھوٹی کا ضرور لگائیں گے انشاءاللہ ہم لائیں گے اور میں پھلال پارٹی سے استفعہ دے چکا ہوں میں ابھی میں کوئی پارٹی میں نہیں ہوں انشاءاللہ میں جب تک ہوں آپ کے ساتھ رہوں گا اور کام کروں گا اور میری ایک خائش ہے آپ کے خائش ہے کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ ہیں میری ماں بہنم کو بہت تکلیف ہے ہل سنٹر کے لئے ہل سنٹر ہم بولی گے کیونکہ یہی جو دیتے ہوئے لوگ ہیں پھلے آخریکشن کریں وہ ہل سنٹر کے لئے وہ ہل سنٹر کسی بہو میں ہم کو لانا ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم لاکر رہیں گے ہمارے ایڈی چھوٹی کا ضرور یہاں پہ ہمارے ساتھی آزم پٹل عزیم بھائی نور بھائی ہمارے پرشی برادر کے ہمارے دوست ہم تمام مجید بھائی ہم تمام لوگ اتنی کوشش کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ عوام ساتھ نہیں رہی ہے اور میں عوام سے بزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ آپ سے برا نہیں مانے مگر جو محنت کرتا ہے آج اور پیسوں سے چلے دارہا ہے ہماری خواہش ہے کہ جو آدمی کام کرتا آپ اسی کو چنیئے پیسے دینے والے پر چنیں گے تو آپ کا کام نہیں مانے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ آنے والے دنوں میں جو محلے کے اندر چوبیل گھنٹے کام آنے والا آدمی ہے وہ ایسے آدمی کو چنیئے کیونکہ پیسے سے اور خواہش کرنے والے کو چننے سے آپ کے محلے کے کام نہیں ہوتے ہیں اور نہ کوئی ڈولپمنٹ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ میرے محلے کے اندر ہمارے ہشواق صاحب ہمارے حاجی بھائے بابا صاحب سلاددن صاحب اور ایجا صاحب میرے جو محلے کے تمام بابا صاحب اور تمام بردن بردن ہمارے اقوال بھائے تمام لوگوں کا اور ایک مرتبہ اگر کسی کا نیلہ معبی چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کا میں اپنے دل کی غیران سے آپ میرا ساتھ دیئے خالد ہوئے تمام لوگوں کا دل کی غیران سے میں شکریہ دیا کرتا ہوں جو لوگ اوٹ دیئے ہیں مجھے مہنکہ بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو لوگ مجھے اوٹ نہیں دیئے مہنکہ بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آنے والے سالوں کے اندر جو اسکم ہم نے لائے تھے ضرور اگر لائے تو گلبرگے میں ہم لوگ لائے سو ہیں پورے گلبرگے کے اندر 22.75 کا جو نل کا جو ٹینڈر ہوا ہر گھر کا وہ بھی اسکم ہم لائے سو ہیں ہمارے مہلے کے اندر یہ اسکم دو اسکم اگر لاتے ہیں تو پہلے کے کارپٹر کو کریڈٹ جاتا ہے اس عوام تک ہم ضرور یہ اسکم ضرور پہنچیں گے آپ تک ہم چاہے پاور میں رہے نہ رہے اور ہی اس بات کی تکلیف ہم کو ہم الیکشن اگر ہرتے ہیں تو صرف 35 روڈ سے ہرتے ہیں بارہ کروڑ کا کام میں کرنے کے بعد ایریا کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک سی سی روڈ نہیں تھی ایک ڈرین نہیں تھی ایک اسٹیڈ لینڈ نہیں تھی اتنا کام کرنے کے بہت زید مہا کی عوام مجھے چھکر دیتی ہے تو میں ہم کا بھی شکریادہ کرتا ہوں مگر گلبرگے کی عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں 55 وارٹ گلبرگے میں ہے مگر آپ ایسے کارپٹر کی خضر کرو جو اپنے کم سے کم کارپٹر اپنے لئے وقت دیتا ہے صبح میں اٹھ کے کوئی کارپٹر وقت نہیں دیکھتا اٹھائیے آپ ریکارڈا چھ بجے ایریا میں اٹھ کے اگر ہم سروے کرتا ہے تو گلبرگے میں ایسے چند کارپٹر ہیں جو اپنے وارٹ میں ٹیم دیتے ہیں اب میں آنے والے باڈی سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر چھ بجے اٹھ کے کون اپنے وارٹ میں سروے کرتا ہے اور آنے والے الیکشن کے اندر میں گلبرگے کے ایمیلے کینڈیٹ چاہے کوئی بھی رند ہے بی جے پی جے ڈی آز کے جی پی انڈی پینڈیٹ چاہے انڈی پینڈ بھی رہو میں ہم سے حجبان گجالش کرتا ہوں کہ الیکشن کارٹ باہر گیٹ پہ گورنمنٹ سا ہفیس اربیٹنا کمپلز داری اگر یہ لوگ اگر آپ یہ کام اگر نہیں کریں گے تو آپ ایمیل الیکشن نہیں لڑیں گے بوکس ہوت چونسٹ ہزار اوڈ ایمار باس بوکس ہوت میرے وارڈ میں آنا پاسو کارٹ آئی رکارٹ دیے جاتے ہیں کہ لوگ آ کے بوکس کارٹ ڈالتے ہیں یہ لوگ مہنس سے الیکشن نہیں جیتے ہیں آپ یہ بہت ذائن میں رکھ رہیے جیتے بھی یہ لوگ اگر الیکشن جیتے ہیں بوکس کر کے جیتے ہیں رکارٹ اٹھائیں آپ جو شخص تیرہ سال پہ وارڈ میں کام کر رہا ویسے شخص کو آپ چکل دیتے ہیں تو بہتر جانتے ہیں آزم پٹل اس وارڈ کیا 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 ایسے کئی میرے ساتھی کارپٹر ہے آج آنا مرے سو خبر میں سو رہا اس کے اوڈی بھی آت دار رہا کہ آپ لیڈیس کارٹ جائیں دار رہا بھئی گورنمنٹ کیا کریں کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کارپرشن سٹی کارپرشن کمیشنر صاحب آنے والے ایمیل الیکشن کے اندر اگر آپ الیکشن کارٹ کے ساتھ آدھار کارٹ اگر آپ نہیں چک کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر بوکسنگ اوٹ ہوں گی پھر ایسے لوگ جیتیں گے جو لوگ ہم نہیں کریں گے ہم تو کانگریس کے خلاف کل بھی ہیں اور آنے والے الیکشن کے اندر یہ خلاف کچھ کام کریں گے بات دینگری کیا کیونکہ ہمارا تیرہ سال کا پیرےڈ یہ لوگ خراب کر چکے ہیں تیرہ سال جو ہم نے مارڈ کے اندر محنت کیے تھے یہ تیرہ سال کا پیرےڈ ہمارا خراب کر چکے ہیں گورنمنٹ کسی باپ پی جاگر نہیں ہے آج بیجے پی گورنمنٹ ہے بیجے پی گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے گلبرگے کے لئے یہ فنڈ اگر لاتا ہے تو کارپرٹر چاہے بیجے پی گورنمنٹ ہو کونسے بھی گورنمنٹ ہے کارپرٹر اپنے خابیلات پہ پند لاتا ہے میں گلبرگے کیا ہم کو پھر ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن کے اندر جو پولنگ ایجنٹ رہیں گا مضبوط رہنا چاہیے اگر کوئی اگر نہیں دارا تو انڈیپنڈنٹ دو چار دانوں یہ ملے اس کے اندر میرا بھی ملے میں میرے پارٹی سے بھی اگر کوئی دار رہے تو میرے کو اب اتنا مطلب کام کرنے کے بات اگر میرے کوئی سکرس تک دوسری پارٹی دیتا ہوں تو میں بھی چھوڑنا ہالا نہیں ہوں پولی کے انڈیٹ اتنا مضبوط ہونا چاہیے الیکشن کارٹ کے ساتھ چہرہ چکر کے اندر لو کوئی بھی رہن دے صبح آڈ رہے ہیں ملے خبر میں جاگو مرے آسکار ڈوک دالے ہمارے پاس چیلیس وڈ پڑے میرے پاس ایسے مرے سوڈ بھی دالے کمیشنر صاحب سے دو چار دن میں ہمارے پارٹی کے پریسیڈنٹ جو بھی ہمارے ساتھی کارٹ پہ ڈرہا میں تو ضرور اپرو جوں گا اور جو بوکسنگ کرے ہیں ان کے اپر ہمارے ضرور پوکس کرنا چاہیے میں تو کوئی ایمیل ایلیکشن نہیں جتتا ایسے بھی بوکس کر کے ایلیکشن جتتا ہے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک فکر لے کر کہ اس بار کے جو ریزلٹ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کو یہ فکر ہے کہ امید نہیں تھی اس طریقے کی ریزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے وجہات اس کی وجہ آپ لوگوں کے سامنے رحیم مرچی سیڈ بھی ہمارے بڑے بھائی آزم بڑل صاحب نے بھی رکھے میں ہمارے جو عوام تھی کہیں نہ کہیں ہمیں ان لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں ہمیں غلطی ہوئی ہے کہ انہیں بتانے میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ یسی کی یسی لوگوں کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی ایک پارٹی ہے یادف لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی پارٹی ہے ہمارے ہندو لوگ ہمارے ہندو بھائی دیکھتے ہیں تو ان کی بھی ایک پارٹی ہے تو مسلمان کی پارٹی کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ ہم ان کے سامنے کہیں نہ کہیں بتانے میں فیل ہوئے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن ہم جو کام کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے ہم جو اتنے سال ہمارے شوشل ورک کیے اس کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے ہم اسی بنیاد پر ووٹ مانگنے کے لیے آئے بھی لوگوں سے اسی بنیاد پر ووٹ بھی مانگے پر ہمیں میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں جو میری طرح پہلی بار الیکشن لڑے ہیں تجربہ ہمیں سیکھنے ملا ہے کہ الیکشن صرف آپ کی کام کی بنیاد پر دولوممنٹ کی بنیاد پر خاص طور پر گلبرگا نورت میں الیکشن نہیں ہوتا الیکشن گاندی کی فوٹو کی بنیاد پر ہوتا ہے الیکشن دھوکے کی بنیاد پر ہوتا ہے الیکشن الیکشن فیک آئیڈی کی بنیاد پر ہوتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سبھی لوگ دیکھے ہوں گے شوشل میڈیا پر وارڈ نمبر چودہ کے کئی سارے ویڈیو وائرل ہوئے بہت ساروں کے دل میں تکلیف ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو میڈیا میں لائیا گیا اس بات کی مجھے بھی تکلیف ہے پر اس کے پیچھے کا چرہ آپ لوگ کوئی نہیں جانتے ہوتا یہ ہے کہ ہم صبح چھے بجے نماز پڑھ کر جب نکلتے ہیں آٹو والوں کو جمع کرتے ہیں ہمارے کیڈر کو جمع کرتے ہیں دور ٹو دور جا کر لوگوں کو کھٹ کھٹ آ کر دور سے اٹھاتے ہیں کوئی برش کر رہا ہوتا ہے کوئی نین میں سے آتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ کوئی ناستہ کر کر آتا ہوں اس طریقے کی بات کر کر جب سب کو ہم پولنگ گودھ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو پولنگ گودھ سے ہمیں کال آتا ہے کہ میرا اورڈ دال کے چلے گئے فلانے کا اورڈ دال کے چلے گئے ان کا اورڈ آلریری دال دیئے ایک اور چیلنج کر کے دلوائے دو اور چیلنج کر کے دلوائے کتنے اور چیلنج کر کے دلوائیں اس کے بعد جب نو بجے سے ہم نے فیک ووٹرز کو پکڑنا چالو کیا ہماری خواتین کو مہا پہنے کے ریکوشٹ کی کچھ لوگوں کو ڈر آیا کچھ لوگوں کو کیس کرنے کی دھمکی تک دی یہ پولنگ گودھ سے ہکا لے اس کاف چینج کر کے وہ پولنگ گودھ پیار ہے وہ پولنگ گودھ سے ہکا لے اس کاف چینج کر کے کب ڈرے برخہ چینج کر کے یہ پولنگ بود پہ آرے تو مجبوراں اور ایک چیز اتنا ان کا مائنڈ بنایا گیا ہے کانگریز کی جانب سے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو گیاس والے کا نام بول اگر آپ کو پکڑے پوچھے کون پہ جی اممہ صحیح سے بولو چھوڑتے آپ کو وہ تو گیاس کو ڈالنے ہیں تھے ایسا بول کے چھوڑ دیا سابیر بھائی کے ساتھ بیز ہو گئی پورا آنگ پہ چلے گئے دو گھنٹے سابیر بھائی کے ساتھ میں چلا اس کے بعد جب میڈیا کو بلا کر اور سب سے بڑی بات آپ لوگ یہ بھولیے مت عوام تو تھوڑے لوگ چند لوگ پیسے لے کر وٹ ڈالے ہیں وہ تو شکل ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پورا بگ گیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پوری ترکے سے منیج کیا گیا تھا کیونکہ میڈیا میں آنے سے پہلے جتنے لوگوں کو ہم پولیس ٹیشن بھیجے وہ ایک بھی پولیس ٹیشن کے اندر موجود نہیں تھا میڈیا میں جن لوگوں کو لا کر پولیس ٹیشن میں بھیجے صرف وہ لوگ چھے لوگ موجود تھے باقی لوگوں کو باہر سے ہی چھوڑا گیا ہے میڈیا میں لا کر بولنے کے بعد جب وہ اللہ رسول کی باتیں تک بیچ میں آئے اس کے بعد انہوں نے خبلا کے تین نمبر پہ دالو بولے تھے ایک نمبر پہ دالو بولے تھے تو اس طرح کے کام ہوئے ہیں وہ لوگ ایمانداری سے جیت کے نہیں گئے جتنے بھی لوگ لڑے ہیں میں میری پارٹی سے نہیں دوسرے پارٹی سے بھی جو لوگ الیکشن کنٹس کر کے آ رہے ہیں ان سبھی کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور وہ سبھی لوگ میری نظر میں ون ہے کیونکہ انہیں اگر دو وڈ بھی لیا ہے تو وہ اپنی ایمانداری سے لیا ہے ایک شیر کہتے ہیں اپنی جگہ لیتا ہوں یہ کہنچیاں ہمیں انہیں سے خاک روکیں گی یہ کہنچیاں ہمیں انہیں سے خاک روکیں گی رحم بھائی ہم پرو سے نہیں اپنے حوصلوں سے اڑتے ہیں جزاک اللہ سے ساٹھ اوٹ سے جو ہے نا ہار گیا میں ہارا نہیں شاید ہمارے ایرے کے لوگوں کو ایک سو ساٹھ لوگوں کو جو ہے نا میں کنویس کرنے میں پیچھے رہ گیا مگر میرے کو خوشی ہے اتنے اوٹ جو ہے نا میرے کو ملے مگر آج کی جو سیاست ہے صرف پیسوں سے ہے آپ چاہے کتنا بھی ورک کرو چاہے بھی ہر چیز کرو ہر چیز میڈیا میں دالو کوئی بھی آ سکتے کانسے بھی آ سکتے جیت سکتے سیرے پیسا رہنا ان کے پاس سیرے پیسوں سے الیکشن نہیں ہے ملتنگر کا ہو جائے گلوبرے کا ہو کہیں بھی ہو میں جو اوٹ لیا ہوں جنو نوٹ ہے میرے نہ میں کسی کو یہ گرپیا دیا سو نہ میں کسی کو یہ گرپیا پوچھا سو میرے جنو نوٹ ہے اور آپ یہ کسی سے بھی ایک آدمی بھی اگر بولا کہ میں پیسے سے ایک اوٹ بھی خروں گا تو میں دوبارہ نیسٹ الیکشن نہیں کروں گا اور انشاءاللہ دوبارہ پھر ٹھہروں گا اور جیتو گا ایسٹ میں وارڈ نمبر تیرہ سے الیکشن کانٹیسٹ کیا جس میں مجھے 875 اوٹ ملے پہلے تو میرے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بھی یہ مخدر کی بات ہے اور مایوس تو تھوڑا بھی نہیں ہوں انشاءاللہ آگے بھی پھر لڑیں گے اور رہی بات جتنے بھی لوگ جو کانگریس سے جو بھی کانٹیسٹ کیے یہ صرف اور صرف بوگزنگ سے جتے ہیں ایک بھی ان کا اوٹ میں سمجھتا ہوں ایک چار پانچ سو اوٹ ان کے جنیوین ہوں گے جتنے بھی اوٹ لیے ہیں وہ صرف اور صرف بوگزنگ ہیں اور ہر کوئی ڈپارٹمنٹ کو مینج کیا اندر جو بھی سٹاف بڑھتا ہے اس کو مینج کیا تقریباً لوگوں کو صرف اور صرف پیسے کھلائے ہیں اور ٹگیٹ بھی پیسے ہوں سے لیے ہیں اور الیکشن بھی پیسے ہوں سے لڑے ہیں اوٹرز کو بھی پیسہ دیے ہیں بس پیسے کی بنیاد پر یہ الیکشن لڑے ہیں آگے میں سمجھتا ہوں یہ تو کام نہیں کریں گے کام تو یہ صرف گتداری کریں گے یہ تو کام کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ جب ان کو خرچہ پچاس ساٹھ لاک روپے کارپریشن الیکشن لڑنے میں آیا ہے تو یہ ان کا ریکوور کرنا ہے نا وہی پیسہ پلے پہلے تو پچاس ساٹھ لاک روپے وہ لگے وہ ریکوور ہونا ہے اب وہ ریکوور ہونے کے بعد پھر وہ سونچیں گے پھر عوام کا کیا کرنا ہے کہ عوام کا کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے پہلے جو پیسہ وہ جو لگائے ہیں وہ نکالنا ہے ساٹھ لاک لگائیں تو ایک کروڑ دیڑ کروڑ نکالنا ہے اس کے بعد میں پھر عوام کا کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ سونچ کے کر کے وہ ان کے ٹیم میں مشورہ کر کے ایک ہے احمد صاحب اب انہوں بیٹھ کے کر کے مشورہ کریں گے مشورہ کر کے پھر کون مہر رہے گا کون چیئرمن رہے گا کون فلاں فلاں کیا رہے گا یہ سب انہوں ڈیسائٹ کر کے جب جا کے ان کے فائدہ کرانے کا جب سوچیں گے وہ لیکن ہم لوگ جتنے بھی ہیں جو بھی ایمائیم سے تھے رہے ہیں وہ کام کرنے والے اور محنت کرنے والے کینڈیڈیٹ کو ایمائیم ٹیگٹ دیئے مجھے بڑی مسرط ہو رہی ہے کہ آج الیکشن ہارنے کے بعد بھی عبد الرحیم مرسی صاحب ایک اجلاس انہوں نے بلایا اور بلا کر کہ تمام جو ذمہ داران اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ دن رات جو محنت کی ان کا شکرہ ادا کیا اور ساتھی ساتھ یہ عظم بھی کیا کہ آنے والے جو حالات ہیں جو بھی الیکشنز ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں حلقے نمبر وارڈ نمبر باویس میں وہ برچر کر حصہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو حل کریں اسی کے ساتھ آزم پٹل صاحب اور دیگر حضرات نے بھی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے الیکشن میں سکرس کھائی اس کے بارے میں رکھا اپنی بات کو رکھا میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سو بھی لوگ نوجوان ہیں یہ مت مت ہاریے اپنے حوصلوں کو بھلند رکھئے اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر بہت کم مارجن سے ان کو شکست ہوئی ہے اور بلکل الحمدللہ وہ نوجوان بھی ہیں آگے اور بھی اسے کئی مواقع انہیں ملیں گے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھئے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو بھی لوگ آپ سے ناراض تھے آپ کوشش کریں کہ ان کو منوائیں اپنے اخلاق سے ان کو اپنا ان کا دل جیتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کوئی جب تکلیف دیتا ہے تو ہم اس کو تکلیف سے اس کا جواب نہیں دینا ہے بلکہ اس کو اپنے پیار سے اگر تکلیف دے رہا ہے عذیت دے رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے تو ہم کو اس کو محبت سے پیار سے اس پر آپ کو احسان کرنا ہے تو تب ہی جا کر یہ دلوں کا جو حکومت کرنے کی اور کیانوے سنگ گنڈا گردی یہ سب نہیں چلتے سیاست میں دلوں پر جو حکومت کرتا ہے وہی جو ہے بادشاہ اور وہی سیاستی شخص کہلاتا ہے تو میں آپ تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے اوٹ لیے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کنٹیسٹ کر کر جیتیں گے مرا یقین ہے اس لیے میں میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل ایک بیس دن کا پندرہ دن کا پیریڈ تھا اُس بیس دن پندرہ دن میں آپ نے اتنے زیادہ اوٹ سیکور کیے ہیں یہ معاملی بات نہیں ہے جبکہ سامنے کانگریس پارٹی ہے اُس کا ایک بیس ہے اُس کا کیاڈر ہے موجود ہے سالوں سے اوٹر بینک ہے اُن کا یہاں پر آپ لوگوں کا اوٹ بینک نہیں تھا اور آپ ذہن ساجی بھی نہیں کر سکے اتنا لوگوں کانگریس نہیں کر سکے کہ ہمارا نشان پتنگ ہے ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں کیا کانگریس کے ہے وہ ہے سبھی لوگ کہیں نہ کہیں کسی کسی دور میں کانگریس سے جڑے ہوئے ہیں تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ جو چیز تھی اپنا جو پرچار تھا جو پارٹی کا تھا یا اپنا جو نشان تھا اُس کو آپ کم سمیے میں اُس کو کانگریس نہیں کر پائے یہی وجہ تھی اور بہت سارے لیپسز بھی وہاں پر لوگ ناتجربیکار تھے کیونکہ پہلی بار الیکشن کانٹیس کیے ہیں اوٹالیس الگ تھی میاں پلگ تھا ایرے الگ تھا ایک گھر میں ایک وارڈ میں یہاں پر 22 میں ایک دو چار اوٹ ہیں تو 19 میں چار اوٹ تھے یہ بہت سارے لیپسز بھی تھے جس کو سمجھنے کے لیے سٹیڈی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملا انشاءاللہ میں مستقبل میں آپ لوگوں کو گائٹ کروں گا کس طریقہ کس طریقہ الیکشن لڑا جاتا ہے میں بلا تفریق کسی پارٹی کا نام لیے جو بھی نوجوان ہیں میری فکر یہی رہتی ہے کہ جو اچھا نوجوان ہیں جو ملی شخصیت ہے اور جو مسائل کو حل کر سکتا ہے عوام سے جو رہتا ہے میں اسی کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہوں اسی کی جو ہنا میں ساتھ دیا ہوں آپ کبھی بھی آئیے میں بازاپتہ جبھی بھی کارپیشن الیکشن آئیں گے جو بھی آئیں گے میں ٹریننگ دوں گا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو اٹنلس لے کے پہلے سروے کرنا تھا کہ کتنوں لوگ گھر میں موجود ہیں کانگریس پارٹی میں اور دیگر آپ کی جو جیتنے والے وہی کام کیے ہیں وہ سروے کیے ہیں آزم پڑھل کو معلوم ہے وہ سروے کیے ہیں آدھار بنایا جو بھی کرنا تھا وہ سبھا سبھا آوالین وقت میں وہ کام کر دیئے ہم وہی کام کرتے سے پہلے سوک اٹھ کر آنے تک پھرا گیم فینش تو یہاں آپ کو سمجھنے میں تھوڑا چھوک ہوئی ہے تو جب ہی بھی آپ الیکشن لڑے مستقبل میں پوٹلس کا سروے کرنا چاہیے گھر میں کتنے لوگ ہیں کتنے گئے کتنے مرے ہیں کہ سوک کا آپ کو اپ ڈیٹ ریکارڈ رکھنا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ جو اہمہ مساجد ہیں اور وہاں کے جو اثر و رسوک رکھنے والے حضرات ہیں اس سے اپنے اچھے تعلقات رکھئے الیکشن میں سو بھی چیزیں پیسہ مزل پور سب ہوتا ہے لیکن جو اخلاق ہوتا ہے جو کردار ہوتا ہے جو باتچیت ہوتی ہے وہی بہت اہمت کے حامل ہوتی ہے تب ہی جا کر لوگ اس کی طرف متاثر ہوتے ہیں اس کے خریب ہوتے ہیں اپنے کردار کو ہم کو سوارنا ہے کیونکہ ہمارا اسلام ہم کو یہی سکاتا ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام کا دل کی گھرہوں سے شکریہ دا کرتے ہو یہی کہوں گا کہ آپ آگے بڑھئے اور مجھ سے جو بھی آپ تاہن چاہیں گے انشاءاللہ مشورہ چاہیں گے سیاسی ہو یا دیگر جو بھی ہو میں آپ کے ساتھ ہمی شاکرہ ہمی شاکرہ